اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو میر چینل جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھک ٹاک ہوں اور یہ ہے جی مارننگ کا ٹائم مارننگ پلس آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوپہر بھی ہو چکی ہے تقریباً اور یہاں پر بن رہا ہے جی ناشتہ ناشتہ میں میں بنا رہی ہوں جی دو بناوں گی سادہ روٹی ہزبن کے لئے اور اپنے لئے اور علیان کے لئے میں آج بنانے لگیوں پراتھا پراتھا کھانے کا دل کارہ تھا کچھ رات کو جو میں نے سالن بنایا تھا نا چنے تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کے ساتھ پراتھا بنا لوں اور آپ سب لوگ کیسے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کے کمنٹ پڑتی ہوں آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ یقین جانے بہت اچھا لگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ مطلب کیمرہ اٹھاؤں ویڈیو بناوں یعنی کہ کہہ لیں کہ جان ڈال دینے والی بات ہوتی ہے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بلکل ایسے نا جان ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ کام کریں مطلب آپ کو کوئی آپ کا ویٹ کر رہے ہے ویڈیو کا یا کوئی دیکھنا چاہ رہے تو بڑا مطلب اچھا لگتا ہے آپ لوگ ضرور کمنٹ کیا کریں اور جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اتنے پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں اتنی موٹیویشن ملتی ہے کہ مطلب دل خوش ہو جاتا ہے اور آپ سب کا بہت شکریہ thank you so much اور اچھا یہاں پر میں پراتھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھے سب سے ایزی لگتا ہے یعنی کہ اس طرح سے پراتھا بنانا سب سے آسان لگتا ہے اور بس یہ دیکھیں جتنے بھی آپ کو اس میں بل چاہیے تو وہ آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اور بس جلدی سے پہلے ہزبن کی روٹی بنا لوں گی کیونکہ پھر جو ہے نا توہ جو ہے نا وہ گی والا ہو جائے گا تو ان کی روٹی جو ہے نا سادہ ہے سوکھی روٹی ہے تو وہ پھر صحیح نہیں بنے گی تو پہلے ان کی بناوں گی اور اس کے بعد جو نا پراتھے بناوں گی اور یہاں پہ نا میں میرے جین میں ایک بات آ رہی تھی تو میں نے سوچا چلو شیئر کر دیتے ہیں میں بھی آپ لوگ بھی میری اس بات سے یعنی کہ اکتفاہ کرتے ہوں اکتفاہ ہی بولتے ہیں نا ایسے میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے نہ میری انگلیش اتنی اچھی ہے نہ اردو ہے تو اگر غلط بول ہے تو سوری اچھا یہ کہ لاکڈون میں اکثر میں دیکھ رہی ہوں نا کہ کہہ رہے ہیں جی لاکڈون میں کم استعمال کرنا ہے راشن کو اور تھوڑا سا یعنی کہ ہاتھ روک کے ٹائٹ کر کے رکھنا ہے لیکن میرے حال سے یہ اولٹ ہو رہا ہے مطلب لاکڈون کی وجہ سے زیادہ یعنی کہ ہم لوگ ہمارا بجٹ کھانے پینے کی طرف زیادہ جا رہا ہے تو آپ لوگ اس بات پہ مطلب کتنا اس بات کو سمجھنے کے ایسا ہے کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں نا کہ شام کو کوئی سنیکس بنتے ہیں اور صبح میں بھی مطلب ڈیفرنٹ ٹائپس کے پراتھے کیونکہ ایسا میں بات بلا کے ہے پہلے ہوتا ہے نا کہ ہم نے بچوں نے سکول جانا ہے ہزبرنے جانا ہے تو بس جلدی جلدی سے جو ریگلر روٹین ہوتی ہے نا اسی کے حساب سے ہم لوگ چلتے رہتے ہیں تو ابھی ہے جی کہیں نہیں جانا آرام سے بس اچھے اچھے کھانے بنائیں تو میرے حال سے تو ہم لوگ جانا زیادہ کھا رہے ہیں لاک ڈاؤن میں تو پراتھے جانا میں اب میں بہت سوچ رہی تھی یہاں پہ میں پراتھا بنا رہی ہوں تو میرے ذہن میں آئے کہ میں جب یہ نہیں ہوتے تو پورا ویک یعنی کہ اگر سنڈے کو انہوں نے کھانا ہے پراتھا تو میں بناتی تھی اپنے لئے اگر انہوں نے نہیں کھانا تب بھی مطلب کوئی نہیں پراتھا وغیرہ تو آج کل بڑے سکون سے ہم لوگ کھا پی رہے ہیں تو وہ خوب کھا رہے ہیں اور مطلب مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں جی پراتھا ہمارا ریڈی ہو گیا تو دوسری بات یہ پیئے نا کہ ہم جو مطلب گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اپنے لئے ہم کہتے ہیں چلو بچ چائے بناو اور بس بسکٹ لے اور کھا لو لیکن چونکہ ہزبینٹ بھی گھر پہ ہیں اور بچے بھی گھر پہ ہیں تو پھر ورائیٹی کی مطلب ہم کہتے ہیں چلو وہ بھی ہیں تو خالی سادھا چائے بنائیں یا سادھی یہ چیز بنائیں تو چلو یہ بھی کر لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں تو اس حساب سے جو کھانا پینا ہے بسے کھانا پینا تو جو ہماری قسمت میں ہمیں ملنا ہے میں بلکل اس طرح سے بات نہیں کر رہی لیکن ایک اٹھو اٹ جانے کے بات کر رہی ہوں کہ عام روٹین کی نسبت آج کل تھوڑا سا زیادہ کھانا پینا جو چل رہا ہے کیونکہ بلکل فارگ ہیں گھر میں ہیں تو گھر میں صرف کھانا پینا اور سونا اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی اور کام نہیں ہے کہیں جانا نہیں ہے تو میرے تو حیال سے کہ یہ سب کچھ اس طرح سے چل رہے ہے یہاں پا جی میں اگ فرائی کھا رہی ہوں کیونکہ لیان جانا وہ فرائی اگ کھا لیتا ہے تو اس کو آج کل تھوڑا سامنے آپ لوگ مجھے کہہ رہے چیز یہاں چیز چاہتے ہوتے ہیں تو میں اس کو اپنی طرح ناشتہ بنا دے رہی ہوں دو تین دن سے میں اسی ہی کیونکہ چلو فیڈر نہیں دے رہی اصل میں اس کا یہ اٹھتے دودھ پی لیا اگر تو پھر اس نے کچھ نہیں کھانا تو آج کل تھوڑا فیڈر سے میں نے ہاتھ روکا اور میں چاہ رہی ہوں کہ روٹی کھائے اور بس ناشتہ کر لیا ہم نے اور اب یہ شام کا ٹائم ہے یہ تھارا دن گھر کے کاموں میں گزر گیا ایک چلی میں کلیننگ تو رمضان کی جو کلیننگ وہ تو مجھے نہیں کرنی لیکن جیسے بستر جتنا میرے باہر بیلکنی میں جگہ ایک کمبل کر دو پلگ با گئی تو میں کہ رہی ہوں کہ پیٹی میں رکھ دوں اور اس کے بعد پیٹی میں رکھنا ہے سمان جب کھون لیا تو چاہ رہی ہوں کہ سب کچھ دوں اور آج یہ بیڈ شیٹ ہے کمبل کے ساتھ تب سے مگریب ہو چکی ہے اور میں نے چادر بگرہ اس کو دونے کے بعد میں نے شاور لیا اور راج لیان کو بھی پانی گرم کر کی تو پھر اس کو بھی میں لیا دیا تھا یہاں پر تو ہم لوگ پانی گرم کرنے کا بڑا مسئلہ رہتا ہے اور بس اب میں آگی ہوں کیونکہ شام کی چائے کا ٹائم ہے اور اب میں سوچ رہی تھی کیونکہ جو بھی چیز بنے گی یا چکن سے بنے گی یا آلو سے بنے گی کبھی پکوڑے بن رہے ہیں کبھی چفز بن رہی تو اسی طرح سے سب چل رہے ہیں کیونکہ یہ آسان لگتا ہے تھوڑا سا اور مجھے اس لئے لگتا ہے آسان کیونکہ گیس نہیں ہے چکن نکال چکن کو بوائل کرو لمبا پروسس سے چپس بنا دو پکوڑے بنا تو کچھ ایسا اور اب میں یہاں پر چائے رکھوں گی اور ساتھ میں سوچ لیا میں کیا بناؤ گی اور میں نے کل پرسو جو میں نے ایک دو دن دو دو میں نے آپ سے شیئر کی تھے تو میں سوچ کہ آلو کی جو پوری ہوتی ہیں وہ بنا لیتی ہوں مجھے بوک تیز لگ رہی تھی کام کی ہے تو بوک لگ گیا چھوٹے 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 پڑے تھے بوائل جو آلو تھے اس کے تو میں اس طرح سے گریٹ کر لوں گی یہ جس سے ہم مدرک لیسن نہیں کرتے یہ مجھے بڑا آسان لگتا ہے اور اس میں زیادہ آسان ہی مجھے اس کو دونے کی جلدی جلدی دھول جاتا ہے اور یہ میں نے آلو لے لیں دو آلو ہوں گے آپ لگا لیں ساتھ میڈیم اور یہ میں نے میدہ لیا اور اس میں میں ڈال لی ہوں نمک میدہ میں لیا ہے تقریبا 3 4 کپ یعنی کہ 3 بٹا 4 کپ پونا کپ جس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ میں نے ڈال دیا جی اجوائن اور اس زیرہ ڈال دیا اور اب اس میں ڈال رہی ہوں جی ہرہ دھنیا یہ میں نے پہلے بھی بنائی تقریبا مجھے ون بیگ پہلے تو میں نے آپ سے شیئر نہیں کی تو آج میں سوچا کہ چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں جی اس کو چھی طرح سے میں نے گون لیا اور یہ بن مرچ نہیں لگ رہی تھی پھر پھر جو پاودر ڈال لیا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بچوں کے حساب سے مسائل کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں یہ کچھ کم زیادہ کریں گے تو کوئی مسئلہ ہوگا آلو جیسے میں لیے تھے مجھے جتنا میدہ چاہیے تھا میں لے لیا پانی بلکل میں نے ہلکا سا پانی کا لگایا ہے آلو اور میدہ جو پانی کی ضرورت نہیں پڑی پہلے اچھی طرح سے مکس کر لی جائے گا اگر آپ لوگ بنانا چاہیں تو یہ بڑا اچھا بن جاتا ہے اور بڑا مزے کا بھی لگتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے آپ اجوائن ضرور ڈالیے گا اجوائن کی وجہ سے بہت مزے کے لگتی ہیں آلو کی پوریاں اور بس اب یہ چھوٹے چھوٹے پیڑے ہیں وہ بنال لوں گی یہ اس طرح سے دیکھیں سکس میرے بن گئے تھوڑے سے میں نے بڑے اور یہ اس طرح سے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا ہاتھوں سے پہلے پریس کریں اور پھر اس کو بیل لنے کو تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو ہلکا ہلکا آپ نے بیل لینا زیادہ زور نہیں لگا اس طرح سے اور دوسری طرف میں نے آئل رکھ دیا کیونکہ آئل میں تیز گرم آئل چاہیے ہوتا ہے آئل تیز گرم یعنی دیکھیں جیسے پوری ڈالی تو اس طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے آئل اگنو کہ بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہو گا لیکن میں اپنا ایکس پیرینس آپ کے ساتھ چیئر کر رہی ہوں تو یہ میں بنا رہی ہوں پہلے نہیں میں کبھی بنائی تھے میں کہ کیسے بنا لیتے ہیں تو پہلے میں بنائی تو پتہ نہیں عجیب سے بنی تھی بلکل سخت ہو گئی تھی لیکن اب ہی بنای تو اچھی بن گئی اور اب بھی بنا گئی گئی تو یہ ہے کھا لینا تو کافی دیر تک بھوک بھی نہیں لگتی بچوں کے لیے بچوں کو ڈیفرن ڈیفرن چیزیں جو ان کو ضرور ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کھانا جی آج میں نے وہ کھانا ہے تو ان کے لیے یہ اچھا آپشن ہے اور بس ساری پوریاں جو نے بنا لی ہیں اور چائے بھی میری ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یعنی سوفٹ بھی ہو گی اور کرسپی بھی ہو گی بڑا مزے کا آپ لوگ بنائی گا بڑا اچھا بن جاتا اور بس ساتھ میں یہ مہنے پدینے کی چٹنی بنا لی تھی اور ساتھ میں کیچپ ہے اور ہم لوگ شام کی جو چائے ہے وہ انجائے کریں گے بنا بنای 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 گی اور بنانے کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کی کیسی بنی ہے مجھ سے ضرور شیئر کی جی گا اور یہاں پر جی ہم لوگ چائے پی لی اور اب میں دوبارہ سے کچھن میں جاؤں گی اور اب مجھے کھانا بھی بنانا ہے اور سب سے پہلے تو یہ برطن دھولوں گی کیونکہ یہ دیکھیں صرف یہ پوریاں بنائی اور چائے بنائی اور برطنوں کے دیرہ جانب لگ گئے اور بس یہی پر میں اپنے ولوگ کو اند کروں گی کیونکہ اگر میں اس کے آگے جو بھی کوکنگ کی وہ بھی میں اس کے ساتھ ایڈ کیا نا تو وہ بہت زیادہ کیے ہوئے تھے میں آلو مطر اور گاجر کی سبزی بناؤں گی لیکن آپ سے یہی پر چاہوں گی اجازت انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکس ولوگ میں اپنا بہت سا حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تینک یو سو مچ فر وچنگ اللہ رکھے